بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال امید آپ کے برڈ اور آپ سب خیرت سے ہوں گے شانی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اچھا جی آج ہمارا ٹوپک ہے اوپلائن اوپلائن کی پیرنگ کیسے کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے اوپلائن کی بریڈ لینا سان کام ہے لیکن کوالٹی پر کام کرنا ہو کوئی طرح سان کام نہیں ہے آج ہم ڈسکس کریں گے اوپلائن کی پیرنگ کے بارے میں اوپلائن کو ہم کیسے پیر اپ کریں گے میل کو کس کے ساتھ لگائیں کس طرح کریں فی میل کو کس کے ساتھ لگائیں چلیں جی آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اوپلائن میں سب سے مین چیز ہوتی ہے ہومیلالن ہومیلالن اوپلائن میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ایک ہائی ہومیلالن برڈ کو ہائی ہومیلالن برڈ کے ساتھ نہیں لگانا آپ نے کبھی تھی اب آپ لوگ کہنا ہے ہومیلالن کسے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ہائی لو برڈ میں کیسے پتہ لگتے اس کا برڈ میں بتاؤں گا اور لو ہومیلالن لین ٹو لو آپ نے یہ برڈ بھی نہیں لگانا ہمیشہ آپ نے ہائی اگر ہومیلالن کا برڈ اسے لو کے ساتھ لگانا ہائی ٹو لو یہ ذہن میں بات آپ نے رکھنی ہے چلیں جی آئے میں آپ کو کچھ برڈ لکھاتا ہوں یہ میں نے کچھ اپلائن کے پیس پکڑے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی پیرنگ کیسے کرنی ہے اور ہومیلالن ہائی لو کا کیسے پتہ لگتا ہے یہ میں آپ کو پیس پکڑ کے دکھاتا ہوں جی میں نے یہ دو برڈ پکڑ لیا ایک اور یہ میرے ہاتھ میں ڈی بلو اپلائن ایک میرے ہاتھ میں پارڈ بلو اپلائن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہومیلین لو ہائی کیسے بڑھ میں آپ پیچاند سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں بوڈی میں جتنا ڈارک شیڈ ہوگا جتنا بلیکنس زیادہ ہوگی اتنا ہومیلین ہائی ہوگا یہ دیکھیں یہ ہائی ہومیلین کا بڑھ ہے اس کے پاؤں کے دبے دیکھیں بلیکنس کتنی زیادہ ہے یہ فوکس ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ فوکس ہو گیا بلیک دبے پاؤں پتنے زیادہ ہیں بوڈی دیکھیں بلیکنس بوڈی پہ کتنی زیادہ ہے یہ ہائی ہومیلین کا بڑھ ہے ایک لو ہومیلین کا میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں پاربلو اپلائن کی فیمل ہے اس کے پاؤں دیکھیں بلکل لائٹ پاؤں ہیں اور اس کا بوڈی کلر دیکھیں بلکل لائٹ کلر ہے اس کا ان کے پاؤں کے ڈیفرنس دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو واضحہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا اور ایک یہ بلیکنس کتنی زیادہ پاؤں پہ اور ایک بلکل کلیر ہے یہ ہو گئے ہومیلین اور آپ کو میں میل آپ کو پتا ہوگا یہ اپلائن ہے سیکس لنگ اصل اپلائن کرتے ہیں جس کو اپلائن میں آپ کو پتا ہوگا میں پتا ہوں میل سپلٹ اپلائن ہوتا ہے فیمل سپلٹ اپلائن نہیں ہوتی فیمل اپلائن میں ہمیشہ ویڈیو لائے گی فیمل آپ کو کبھی کیا کہہ دے یہ پار بلو سپلٹ اپلائن کی فیمل ہے یہ کبھی بھی سپلٹ اپلائن کی فیمل نہیں ہوتی اپلائن میں اپلائن میں شہ ویڈیو لائے گی میل سپلٹ اپلائن ہوتا ہے اب زیادہ آپ کو پیرنگ آپ نے سپلٹ اپلائن ٹو ویڈیویل اپلائن لگائیں زیادہ بہتر ہے اب میں آپ کو ایک بلو سپلٹ اپلائن کا پیس پکٹ کر دکھاتا ہوں اور اس میں بھی ہمیلیلن کا آپ روپتا ہوں جی میرے ہاتھ میں بلو سپلٹ اپلائن کا میل ہے یہ دیکھیں اس میں میں ہمیلیلن کا آپ کو پتہتا ہوں اس کا ہیڈ دیکھیں آپ کتنا ڈارک ہے آپ نے ہیڈ کو دیکھنا ہے سپلٹ اپلائن میں کتنا یہ ڈارک ہے اور یہ ہائی ہمیلیلن کا بڑھا ہے اس کے پاؤں دیکھیں کتنے ڈارکیش ہیں اب میرے پاس یہ تو پٹھا ہے کہ میں آپ کو ایک بریڈر میل پکڑ کے دکھاتا ہوں اس کا ہمیلیلن بہت لو ہے آپ کو ڈیفرنس بھی نظر آجے گا اس میں اور اس میں اس کا ہیڈ کتنا ڈارک ہے اس کی بوڈی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہیڈ سی پتہ لگ جائے گا ہیڈ سی کنفرم ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ لیں یہ میرے ہاتھ میں یہ بریڈر میل ہے سپلٹ اپلائن کا یہ دیکھیں لائٹ ہیڈ ہے اس کا اور یہ اس کا ڈارک ہیڈ ہے یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ لائٹ ہے اور یہ ڈارک ہے سپلٹ اپلائن میں آپ نے ایسے جیج کرنا ہے چاہیے میرے ہاتھ میں یہ ایک اور پیر ہے بلو اپلائن گرین اپلائن سپلٹ بلو آن بلو ٹو ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے پیننگ کرنی ہے گرین ٹو بلو اگر ویجول اپلائن کرنا ہے تو ساتھ گرین اپلائن اور بلو اپلائن ہونا چاہیے گرین ایڈ کریں گے زیادہ بیتر رہے گا اگر آپ کا میل سپلٹ اپلائن ہوتا ہے بلو سپلٹ اپلائن کا میل ہے اس کے ساتھ آپ یہ گرین اپلائن سپلٹ بلو آن بلو ٹو کی فیمل یا سپلٹ بلو کی فیمل لگائیں آپ کے آپ کے پاس ماشاءاللہ ایڈزال بہترین آئے گا سپلٹ اپلائن کا ہمیشہ میل لگائیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ویجول یا بلکہ سپلٹ بھی لگانا ہے ویجول بھی لگانا ہے اور پلائن میں ہمیشہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے یہ اگر ہائی ٹو لو اگر تو آپ کے بچے اچھے آئیں گے اچھی کوالٹی کہیں گے اگر ہائی ٹو ہائی لگائیں گے گندی ماسکنگ کی آئیں گے یہ دکھیں کتنا سا پیس ہے کلیئر پیس ہے ماشاءاللہ ہائی ٹو ہائی لگائیں گے ادھر اس کی ماسکنگ آجائے گی نیچے ماسکنگ آجائیں گے اگر لو ٹو لگائیں گے اس میں کیا ہوگا لو ہمیلن ٹو لو ہمیلن ان کی یہ بوڈی دیکھیں ان کی بوڈی کی مارکنگ خراب ہو جائے گی ہیڈ تو کلیئر آجائے گا لیکن بوڈی کی مارکنگ یہ دیکھیں جس سے فش سکیل نظر آرہا ہے آپ کو ایسے نظر نہیں آئیں گے وہ بالکل فش سکیل نظر ہی نہیں آئیں گے وہ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے آپ نے ہمیشہ یہ چیز نوٹ رکھنی ہے دیکھیں ماشاء اللہ گرین اپلائن ہے بلو اپلائن ہے یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ بہترین کوالٹی ہے میں نے پیرنگ بھی بالکل جس طرح میں نے آگو پتہ ہے میں نے پیرنگ بھی ایسی کی ہے ماشاء اللہ میں نے بہترین ریزلٹ ہے میں نے گرین ٹو بلو ہی کیا زیادہ پیرنگ چلنے جیس ویڈیو کو کرتے ہیں امیدہ آپ کو یہ اپلائن کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی شانے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ